امریکہ پابندی لگائے تیری اوقات نہیں تم کیا ہمارے کو گیس پائپ لائن سے روکو گیا میزائل بنانے سے تمہاری حیثیت اور اوقات نہیں پاکستان گیس پائپ لائن بھی بچھائے گا ایٹمی ہتھیار بھی چلائے گا اگر تم نے چلائے وائٹ ہاؤس میں گس کے ماریں گے تمہیں وہ دن آگیا ہے کہ پاکستان حمد پکڑے اور ان سے برات کا اعلان کرے اس امریکہ یہ اٹھارہ ہزار فوجی انڈیا کے پانچ اپریل کو پہنچے ہیں اسرائیل میں کمانڈوز روک ایجنٹس جو اس جنگ میں حصہ ہے میں وعدہ کرتا ہوں نرندر موڈی اٹھارہ ہزار میں سے اگر ایک بھی واپس آگیا ہے نا زندہ تو آنا اور میرا گریبان پکڑ لینا تمہارا بالکل خرچہ نہیں ہونے دیں گے میزائل مار مار کے ان کی چھوٹا جلائیں گے ایک دن مر جائے گا کتے کی موت جگ میں زب کہیں گے مر گیا مادر دوستو گھر میں گس کر ماریں گے یہ بڑا پوپلر ایک کہوت ہو گئی یہ گھر میں گس کر ماریں گے خاص طور سے پاکستان کے لیے کہا گیا ہے گھجاب بھی جتی ہے آپ بات کریں انڈیا کی معیشت کی تباہی کی وہ کیسے آپ کر رہے ہیں تین بار ماروں گا پرلٹ کے کیسے پٹک کے ماروں گا یہ کیا سن رہا ہوں میں پہلا تو ہیفا پورٹ سے نہیں آپ بھی آپ کو پتے ہیں دونیا کی چھوڑے ہیں نا تھی ہو جائے گی یہ جو کہ گھڑے کی بریانی جنہوں نے کھائی ہے نا ان کے اندر سے گھڑا نہیں نکل سکتا ہے یہ تو قیامت ہے جب یہ سب سناتا ہونا تو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں ان کے پرائیم نیسٹ جنریندر موڈی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو کنٹری یعنی نام نہیں لیا پاکستان کا لیکن اشارہ شاید دیدر کئی تھا کہ جو ہندوستان بھارت کے گینس تھے یا ان کے اس کی طرف مہلی آن سے دیکھے ہم گھر میں گھس کے مارے جلحان منتری نریندر موڈی کے اس بیان نے کئی دیشوں میں بوال کھڑا کر دیا ہے جائے ہندوستوں آتنکواد کے خلاب موڈی سرکار کی کڑی کروائی سے پاکستان پوری طرح سے بوکھلا اٹھا ہے دراصل بھارت اب نہ صرف اپنے دیش میں آتنکیوں کا سفایا کر رہا ہے بلکہ پیوکر میں بیٹھے آتنکیوں کبھی سفایا کرنے میں جڑ گیا ہے کچھ دنوں پہلے پی ایم موڈی اور اچھا منتری راجناسک نے کہا تھا کی آتنکیوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے سے بھی نہیں چاہیں گے وہیں پچھلے کچھ دنوں کے بھیتر پاکستان میں کئی آتنکیوں کو موت بھگھاڑ اتارا جا چکا ہے حالانکہ ان آتنکیوں کی ہتیا کس نے کی اس بات کی جانکاری کسی کو نہیں ہے پاکستان نے آروق لگایا ہے کہ بھارت کی خوبی آجنسی یعنی راہ پاکستان میں گھس کر آتنکیوں کو نسانہ بنا رہی ہے کیا بات کر رہے رہے بابا وہ دن آگیا ہے کہ پاکستان ہمت پکڑے اور ان سے بھرات کا اعلان کرے اس امریکہ سے میں آپ کو ہلف ون اور قسمان کہتا ہوں کہ وہ ریسرچ موجود ہے کہ جون میں کس بھی اپنی جیپ سے دیں گے اور یہ کرزہ بھی چھبیس نومبر دوہزار چھبیس اٹھا کے بار پیک کے ماریں گے تین مہینے وہ کر لو جو ہم کہہ رہے ہیں نہ ہو تو گریبان پکڑ کے ماننا کس نے بھی مانگے ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں چھبیس نومبر دوہزار چھبیس پاکستان میں ایک روپیہ کرزہ نہیں ہوگا انڈیا کو برباد کر دوں گا یہ پروگرام ریکارڈ بھی ہو رہا ہے لائیو بھی ہو رہا ہے ادھر ہی بٹھاؤں ہوں میں آپ کو چھبیس نومبر بھلے میرا پروگرام ہو یا نہیں ہو آپ کو آکی ثابت کرنا پڑے گا اگر آپ نے نہیں کیا اگر میں زندہ رہا اٹھارہ نومبر اٹھارہ نومبر دوہزار تیس جس کو پروگرام کیا تھا اکھنڈ بھارت انڈیا کی پوری چارچنگ پیش کی تھی میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ اٹھارہ ہزار فوجی انڈیا کے پانچ اپریل کو پہنچے ہیں اسرائیل میں کیا کمانڈوز راک ایجنٹس جو اس جنگ میں حصہ ہے آٹھ ہزار کو تائنات کیا گیا ہیفا پورٹ پہ دس ہزار لبنان اور اسرائیل بورڈر کے اوپر موجود ہیں جبکہ تین ہزار کو یہ ڈپلائے کر رہے ہیں رفا کروسنگ کے اوپر میں وعدہ کرتا ہوں نرندر موڈی اٹھارہ ہزار میں سے اگر ایک بھی واپس آگی ہے نا زندہ تو آنا اور میرا گریبان پکڑ لینا تمہارا بالکل خرچہ نہیں ہونے دیں گے میزائل مار مار کے ان کی چتا جلائیں گے سلگا میرے مجاک تمہارے ہیفا سے ہم اس دن خوشی منائیں گے جس دن اسلام کا پرچم لگے گا بیت المقدس پہ یروشلم فلسطین کا دارالحکومت اور ہیوہ پورٹ سٹی اسرائیل غرق ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی انڈیا کی معیشت کو غرق کریں گے ہم نے چار نومبر کو ان کو آگاہ کیا تھا کہ اس جنگ کا حصہ نہ بننا یہ مسلسل اپنے فوجی بیجتے رہے پروپیکنڈے کے ذریعے مجاہی دن کو دہشتگرد قرار دیتا رہے انڈیا میں انڈیا کو بتاؤ اسی دن اٹھارہ نومبر کو جب پندرہ دن کا تمہیں ٹائم کیا تھا کہ معافی مانگ لو اور پیچئر جو تم نہیں اٹھے تم نے ہمارا مزاک اڑایا پاکستانیوں کا مزاک اڑایا پاکستانی ماں بہنوں کو تم نے فقیر کا تو اسی دن تمہارا انجام میں نے پیش کیا کہ تمہاری معیشیت کو فیصل رضا عبدی چھپیس نومبر دو ہزار چھپیس سے پہلے تین بار زمین پر پٹک کے مارے گا جس میں پہلا حملہ ہوگا ہیفا پورٹ سٹی کا اس کو غرق کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے غرق کر دیں گا آو بتاؤ تم نے ہیفا پورٹ سٹی سے اب تک کتنے کنٹینروں کی ٹرانسکشن کیے چھ مہینے میں ایک بھی نہیں تمہاری اوقات ہی نہیں تمہاری حیثیت ہی نہیں تم آج تک یہاں پہ پابندو ڈرنا ہوں زن سے جیسے دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ریڈ سی میں بھی تمہارا کوئی جہاز نہیں جائے پھر ہم اس کو بھی غرق کریں گے پیچھے اٹھ جاؤ بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا مطلب کچھ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پروپرگنڈا وار کے ساتھ ساتھ زمینی وار میں بھی انڈیا براہ راست براہ راست ڈے فاس سے ڈے فاس سے اور یہ ہم نے ڈسکلوز کیا تھا ٹھیک ہے یہ جو ماں بیٹھ کے لبکشائیاں کر رہے ہیں انڈینز اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کے اور جو ہمیں آتنگ وادی کہہ رہے ہیں میں تو آپ سے کہا تھا ان کے جتنے آزادی کی تحریک کرنے والے تو ان کو بولو نا آتنگ وادی بولو منگل پانڈے کو بولو دوسرے لوگوں کو میں ذرا کسی پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں ہمارے اللہ کے گھر کی آزادی کی جنگ میں تم بت پرست ایک ہزار میل کے فاصلے پر آؤ وہاں سے اپنے فوجی واپس نکالو نہیں تو یہ جنگ تمہاری دھیلیس میں میں خود لے کے آؤں گا وادارہ مجھے بریک لینے کا بھی کہا جا رہا ہے لیکن میں جو آپ بات کریں انڈیا کی معیشت کی تباہی کی وہ کیسے آپ کر رہے ہیں تین بار ماروں گا پرلٹ کے کیسے پٹک کے ماروں پہلا تو ہیفا پورٹ سٹی یہ انڈیا اسرائیل چھوڑے ہے نا تھی ہو جائے گی ہیفا پورٹ سٹی ہے یہ انڈیا اسرائیل کوریڈور پروجیکٹ کے جنگشن ہے یہ جان ہے جب ہیفا ہی نہیں رہے گا اسرائیل ہی نہیں رہے گا تو تمہارا پرگر کسیس کا اکوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق متنازع علاقے میں کوئی ملک کوئی معایدہ نہیں کر سکتا پاکستان کے روح سے قائد عظم محمد علی جینا کے حکم کے مطابق اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے ناجائز ریاست میں تم نے پروجیکٹ کیسے کیا ہے تم کون ہوتے ہو ہاں فلسین آزاد ہو جائے فلسین ہی چاہے تم سے کرنا یہ پروجیکٹ ہمیں کوئی اطلاق ابھی ناجائز آؤٹ آؤٹ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان دورہ لگایا جا رہے آروپ پر امریکہ نے بھی کرارہ جھٹکا دے دیا ہے حالانکہ امریکہ نے جو کہا ہے وہ پڑوسی ملک پاکستان کو پسند نہیں آیا ہوگا گھر میں گھوش کر مارنے والے بیان پر امریکی بیدیش منتری بیبھاگی پروکتا میٹھو میلن نے کہا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے امریکہ پاکستان اور بھارت کے بیچ نہیں آنے والا ہے دونوں دیش پاکستان کے جریعے بودھوں کو سلجھائیں آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر ضرورت آئیں چینل پر نئے ہیں تو لائٹ سیبکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں